نمسکار آداب سچری اکال جی بھیم جوہار میرا نام ہے نوین کمار مدیہ پردیش کے ان دور سے شروع ہوئی منور فاروقی کے حسی مزاق کے اس ملک کے لوگتانترک ویوستہ کے لیے خطرناک ہو جانے کی کہانی کئی راجیوں سے ہوتے ہوئے اب دیش کی راجدھانی دلی پہنچ گئی ہے دلی پولیس ان کے شو کے لیے سرکشہ نہیں دے پائی کٹرپنتیوں کی طاقت اتنی زیادہ ہے کہ پولیس نے ہاتھ کھڑے کر دی ہم سے نہ ہو پائے گا 28 اگست کو دلی میں ہونے والا منور فاروقی کا شو اس وجہ سے رد کر دیا گیا کہ دلی پولیس نے اس کے لیے انمتی دینے سے انکار کر دیا اس کے پیچھے پولیس کو لگا کہ فاروقی کی مزاق مزاق میں ویوستہ کی پول کھول دینے کی ادا سے بادشاہ سلامت کی شان کی کرچے اڑ سکتی ہیں اسی لیے پولیس نے صاف صاف کہہ دیا نو منور نو کمال کی بات یہ ہے کہ دلی پولیس نے تب تک کے شو پر ہانا نہیں کی جب تک وشوہ ہندو پریشت جیسے سنگٹنوں نے اپنا رخ صاف نہیں کر دیا اور جیسے ہی وحب اور دوسرے کٹرپنتی سنگٹنوں نے شو کو الٹی میٹم دیا دلی پولیس نے بھی کہہ دیا جو حکم میرے آقا منور فاروقی کے شو کے ساتھ ایسا کوئی پہلی بار نہیں ہوا ہے اس کے پہلے بنگلوروں میں ہونے والے ان کے شو کو بھی پولیس پرشہسن کے انمتی نہ ملنے کی وجہ سے رد کر دیا گیا تھا ہم اپنے آپ کو سنسار کا سب سے بڑا لوگ تانتریک دیش بتاتے ہیں بھارت میں ایک دور ایسا بھی تھا جب ویوستہ پر چوٹ کرنے والے ویانگ کمیتاؤں لیکھوں اور اپہاسوں کا برا ماننے کی بات تو دور لوگ اس کا سواگت کرتے تھے یہاں تک کہ جن نیتاؤں کی کھلی اڑائی جاتی تھی وہ بھی ان پر ہستے تھے ساتھ بیٹھ کر لیکن حال کے ورشوں میں کچھ ایسے لوگوں کی کتاریں کٹار لے کر کھڑی ہو گئی ہیں جن کی بھاؤنائیں کومیڈی سے کٹ کر گل جاتی ہیں انہیں ہسی مزاک میں کہی گئی بات دیش کی سبھیتہ اور سنسکرطی پر حملہ لگتی ہے پہلے پولیس اور پرشاسن ایسے لوگوں کو کچھ خاص بھاؤ نہیں دیتا تھا لیکن جب سے راشوات کے نئے نینتاؤں نے گدی سنبھالی ہے تب سے پبلک سے زیادہ پولیس کو برا لگنے لگایا ہسی مزاک کا کوٹ کچھری اور گرفتاری تو اتنی عام ہو چکی ہے کہ پوچھئے مت لیکن اس میں بھی ایک شرط ہے اگر کومیڈین کوئی یا کارکلتہ مسلمان ہے تو فیصلہ بہت سیدھا ہو جاتا ہے مثلا آپ کا نام محمد زبیر ہو یا عمر فاروق ہو یا سفورہ جرگر ہو یا آصف تنہا ہو یا میران حیدر ہو اس کے بعد کوئی کنفیوزن نہیں رہ جاتا کہ آپ کو ایسے نہیں تو ویسے اندر کیا ہی جائے گا اوپر سے اگر آپ موڈی یا بھاجپا کی نیتیوں کے آلوچک ہوئے تب تو پاتال سے کھوچ کر بہانہ نکال لائیں گے لیکن اگر ویویک اگنی ہتری جیسے لوگ سیتا ماتا سے لے کر دیش کی محلاؤں تک پر کھولے آم بھد دی اور اشلیل ٹپنیا کریں تو دھرم کے رکھ والوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا یہاں پر سب سے بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ منور فاروقی کوئی ہر بار ٹارگیٹ کیوں کیا جاتا ہے اس کا جواب صرف یہ نہیں ہے کہ وہ ہندو نہیں ہے بلکہ اس کا جواب یہ ہے کہ منور فاروقی مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ نریندر موڈی کی سرکار بی جے پی آر ایسس اور ایسے تمام دکشن پنتھی کٹر سنگٹنوں پر اپنی کومیڈی کے ذریعے تیکھا کٹاکش بھی کرتے ہیں اور یہ بات نہ سرکار کو برداشت ہے اور نہ ہی سرکار کی ایجنسیوں کو یہ چودہویں بار ہے جب کٹر ہندوتو سموہوں کے ویرود کی وجہ سے فاروقی کا شورد ہوا ہے اس کے ایک ہفتہ پہلے 20 اگست کو ہیدر آباد میں ان کے شو کے دوران بھی بھاری بوال ہوا تھا لیکن تیلنگانہ میں بھاجپا کی سرکار نہیں ہے اس لیے پولیس کی لاتھی کے ڈر سے رنباکورے گھر میں دپکے رہے تھے ہیدر آباد میں کڑی سرکشہ کے بیچ منور نے اپنا شو کیا تھا ہاؤس فل شو نہ رکوا پانے سے باکھلائے ہوئے تیلنگانہ کے بھاجپا ویدھائیت ٹی راجہ سنگھ نے ایک یوٹیوب ویڈیو میں مسلمانوں اور پیغمبر صاحب کے بارے میں ایک ایسی ٹپنی کر ڈالی جس سے لوگ سڑکوں پر اتر آئے لگا کہ ہنسہ بھڑک جائے گی تو پولیس تو نے فوراں گرفتار کیا بھاجپا نے انہیں اسی وقت پارٹی سے نلمبت کیا اپنی جان چھوڑائی اور ویڈیو کو بھی سوشل میڈیا سے ہٹانا پڑا اب آئیے ذرا نظر ڈالتے ہیں کہ منور کے شو کو کب کب روکا گیا اس کلنگ کتھا کے شروعات ہوئی سال دوہزار اکیس کی پہلی جنوری کو مدی پردیش کے اندور شہر کے منرو کیفے میں کومیڈین منور فاروقی کا سٹینڈ اپ شو تھا بھاجپا ویدھائیت مالینی لکشمن سنگھ گور کے بیٹے ایک لووے سنگھ گور نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے اندور میں فاروقی کو ان کے شو کے رہیرسل کے دوران ہندو دیوتاؤں اور کندریہ گریمنٹری امید شاہ کے بارے میں کتھت طور پر ابھدر باتیں کرتے ہوئے سنا تھا یہ الگ بات ہے کہ اس دعویٰ کو لے کر ویدھائیت کے بیٹے کوئی سبوت پیش نہیں کر سکے تھے حالانکہ کچھ انیا ویوادت کومیڈی ویڈیو کو لے کر فاروقی پہلے سے ہی ہندو سنگھٹنوں کے نشانے پر تھے لیکن یہاں تو لائیو شو کے دوران ہی کچھ ہندو سنگھٹنوں کے کارکلتا آدھم کے تھے پولیس نے انہیں اٹھا کر جیل میں ڈال دیا تب فاروقی سینتیس دنوں تک جیل میں رہے تھے بعد میں سپریم کورٹ نے انہیں زمانت دی تھی اس کے بعد سے منور فاروقی کو کام ملنا بند ہو گیا وجہ ان کے نام کے ساتھ بوال کی آشنگ کا کون اتنا جو کھم لیتا بڑی مشکل سے اکٹوبر دوہزار اکیس میں ممبئی میں انہیں دو شو ملے تب بی جے پی سرکار میں نہیں تھی مہاراست میں آئیوجکوں کو لگا کہ اس سے کٹرپنکیوں کی ہمت نہیں ہوگی لیکن وہ غلط تھے فاروقی کے دونوں شو آئیوجہ نستھل کو نقصان پہنچانے کی بجرنگ دل کی دھمکیوں کے بعد رد کر دیے گئے یہی چھتیس گڑ میں ہوا وہاں کانگریس کی سرکار نومبر دوہزار اکیس میں رائیپور میں ان کے شو کے کارڈ تک بڑھ چکے تھے ستھانی پرشاستن نے اجازت دے ہی دی تھی لیکن کانگریس کی سرکار وشوہ ہندو پریشاد اور بجرنگ دل کے لمپٹوں کی آگے لڑکھڑا گئی انہوں نے پردرشن کیا بھی نہیں تھا صرف پردرشن کی دھمکیوں کے بعد ہی ان کے شو کو رد کر دیا گیا ایسا خوف کانگریس کی سرکار میں نومبر دوہزار اکیس میں ہی گوہ میں ہونے والے منور کے شو کی ساری ٹکٹیں بک ہو چکی تھی سولڈ آؤٹ کی تختی ٹانگ دی گئی تھی لیکن شو رد سترہ سے انیس تسمبر دوہزار اکیس کو گرگاؤں میں ہونے والے کومیڈی شو سے منور فاروقی کو اچانک ہٹا دیا گیا شو کی آیوجکو کا کہنا تھا کہ انہیں شو میں بادھا پہنچانے والے دھمکی بھرے کول آ رہے تھے مجبوری میں انہیں فاروقی کو ہٹانا پڑا ان سب کے لمبے سمائے کے بعد ہیدر آباد میں ان کا شو ہو سکا امید تھی کہ دیش کی راجدھانی دلی کی پولیس اور بیوکتی کی آزادی کی حفاظت کے لیے خطرہ بن چکے اٹھائی گیروں سے کڑائی سے نپٹے گی لیکن اس نے کیا الٹا اس نے منور فاروقی کی زبان پر ہی تالہ لگا دیا منور فاروقی نے کہا مجھے اس جوک کے لیے جیل میں ڈالا گیا تھا جو میں نے کبھی کہا ہی نہیں تھا میرے شو میں کچھ بھی بیواداس پد نہیں ہے لیکن اسے بھی رد کر دیا گیا یہ انیائے ہے فاروقی نے دعویٰ کیا کہ ان کے پاس شو کا سنسر سرٹیفیکٹ بھی ہے اس میں کوئی بھی آپتی جنک بات نہیں ہے لیکن پولیس پرشاستن نے فاروقی کی بات نہیں سنی بات ان کی سنی جو ستہ کے شکھر پرشوں کے ساتھ گلبہیاں کرتے ہیں منور فاروقی اپواد نہیں ہے وقت اور پرستیتی کے حساب سے ہمیشہ اس دیش میں کلاکار ٹارگٹ ہوتے رہے ہیں مقبول فدا حسین تو آپ کو یادی ہوں گے جنہیں انیس سو ستر میں بنائی گئی ہندو دیویوں کی پینٹنگ کی وجہ سے دوہزار چھے میں بھارت چھوڑ کر بھاگنا پڑا انہیں بھارت کا پکاسو کہا جاتا تھا بعد میں دھارمک بھاؤناوں کو آہت کرنے کے مقدمے پر سپریم کورٹ نے کہا تھا میں صرف کلا کے لیے جواب دے ہوں اور کلا سارو بھاؤم ہے نٹ راج کی جو چھوی ہے وہ صرف بھارت کے لیے نہیں ہے ساری دنیا کے لیے ہے مہا بھارت کو صرف سادھو سنتوں کے لیے نہیں لکھا گیا ہے اس پر پوری دنیا کا حق ہے لیکن سوال ہے کہ کیا بھارت کے چھد مراشت وادی اتنی معمولی سی بات کو سمجھتے ہیں یا آنے والے دنوں میں کبھی سمجھیں گے اس ویڈیو میں اتنا ہی لیکن اگر آپ نے آرٹیکل نائنٹین انڈیا کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو فوراں کر دیجئے بیل آئیکن دبائیے گھنٹی جیسی آکرتی لائک کیجئے اور کمنٹ کر کے بتائیے ہمارا ویڈیو آپ کو کیسا لگا اگر یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تمہارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تمہارے پیش کو لائک کر لیجئے انسٹاگرام پر ہمیں فالو کر لیجئے اور ہمارا ٹوٹر ہنڈل ہے آرٹیکل نائنٹین انڈر اسکور انڈیا اس کو بھی آپ فالو کر سکتے ہیں نمسکار